Dear students, we have to discuss about the early childhood education for the sustainable development in UK and Kenya. ہم بات کر رہے ہیں sustainable development میں developing countries اور develop countries کی coordination کا اور اس وقت جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے بریٹش کانسل کا جو رول ہے Kenya کے ECE پری سکول کے development میں ہم اس کے پر گفتگو کر رہے ہیں پری سکول کے اندر بریٹش کانسل نے ٹیچرز ٹریننگ پروائیڈ کی ECE سکول سٹیبلش کرنے کے لیے ان کو کریکلم پروائیڈ کیا انفرسٹرکچر کی گائیڈ لینڈ ان کو پروائیڈ کی اور اس کے بعد ٹرینرز فرام دا یوکے جو ہیں انہوں نے کینیا میں جا کر ٹیچرز کو ٹریننگ دی جب میسیبل ایپل پر یہ کام شروع ہوا اور کچھ جگہوں پر یہ جانا ممکن نہیں ہوا اور انیشیلی انہوں نے دیکھا کہ اب جہاں ہم نے ٹریننگ پروائیڈ کرنی ہے جہاں ہم نے ان کو گائیڈ لینڈ دینی ہے جہاں پہ ہم نے سسٹینیبل ڈیولمنٹ گولز کے ایک کوالیٹی آف ایڈوکیشن کو دیکھتے ہوئے اسی اسٹیبلش کرنا ہے تو انہوں نے کچھ کام جو ہے انیشیلی جو ہے وہ ایمیل کے ذریعے اور میسیجنگ کے ذریعے بھی انہوں نے کیا پاس ویڈ پروٹیکٹڈ ایمیل جو انہوں نے ان کو پروائیڈ کی گئی جہاں پہ ان کو پری سکولز کے اندر ٹیچرز کو گائیڈ لینڈ پروائیڈ کی جاتی تھی اس کی مین مجھا یہ ہے آن لائن جب دے رہے تھے ایسی ای کی جو ٹریننگ ہے وہ انٹائرلی ڈیفرینٹ ہے فرام دا ادھر سکولز ٹریننگ ایسی کے بچوں کو جو ہم نے ٹریننگ دینی ہے اس کے حوالے سے کون کونزی سکلز ریکوائیڈ سکلز ٹیچرز کے اندر ہونی چاہیے بچوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے بچوں کو لے کے کیسے چلنا ہے ان کے تینوں پروسس کاغنیشن کا بھی سکلز کا بھی اور بیہیوئرز کا بھی ان تینوں کے ڈیولمنٹ کو الائن کرنا ہے سسٹینیول ڈیولمنٹ کے ساتھ سسٹینیول ڈیولمنٹ کے جو کولز ہیں ان کے اکولڈنگ اس کی جو بیہیوئر مادیفکیشن ہے وہ اس ایج سے شروع ہونی ہے جس میں پانی ہے اس کے بعد آبو ہوا ہے بہت سے چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہے سیونٹین ہمارے سسٹینیول ڈیولمنٹ گولز ہیں جن کے اوپر جو انام گفتگو کرتے ہیں اور جن کے اوپر ہماری گفتگو ہے اس کی جو ابتداہ انیشیل جو ہے بچے کو اویرنیس ایسی سے شروع کی گئی جاتی ہے اس ایسی کو دینے کے لیے یہ اویرنیس دینے کے لیے تیچرز کو جو ٹریننگ پرگرام بنایا گیا اور وہاں پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو پرگرام بنایا گیا کینیا کے اندر اس میں جو بریٹش کانسل رول تھا اس میں جو یوکے تھا اس نے مختلف رول پلے کی ایک رول پلے کیا کہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر ٹریننگ دی دوسرا رول پلے کیا کہ آن لائن ان کو ٹریننگ دی ایک سٹرکچر ان کو بتا دیا گیا سٹرکچر بتانے کے بعد انہیں تمام پری سکول سے جو ہے نا جو پریکٹیکل آئیڈیاز آتے تھے جو چیزیں ان کو سپورٹ پارٹنر ان کو سپورٹ کرنی تھی پہلے ان کو بتا دی گئی بتانے کے بعد پھر ان کو آن لائن ٹریننگ دی گئی پھر ان کو کانٹینٹ پروائیڈ کیا گیا اور اس کو پروٹیکٹڈ کر دیا گیا تاکہ جانا اس کو کوئی چینج نہ کرسکے اس کو کوئی موڈیفائی نہ کرسکے اور وہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کی نیڈ کے اندر رہتے ہوئے اس تمام پروجیکٹ کو ڈیویلپ کیا گیا ڈیویلپ کرنے کے بعد کینیا کے جو پری سکول پروجیکٹ لانچ ہوا اس پری سکول پروجیکٹ کے اندر ان کو گائیڈ کیا گیا آپ اپنا کریکلم کیسے ڈیویلپ کریں گے اسی ای کے لیے ٹیچرز کو کون کون سی سکلز چاہیے نمبر تین ٹیچرز میں نے بچوں کے اندر کون سی بیہیوریل ڈیویلمنٹ پروسس جا ہے اس کی ابتدا کرنی ہے تاکہ یہ بچہ جب پریمری سکول کے اندر جائے اور گریڈ ون سے اپنی ایڈوکیشن شروع کرے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کا سیڈ جو ہے وہ اس کے ابتدا میں لگ چکا ہونا چاہیے جہاں سے اس نے گروہ کرنا اور اس نے پودا بننا ہے میں اس کی ایک آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے ہم نے سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کے اندر ہم نے بات کی تھی اور اس میں ہمارا ایک بہت بڑا ایشیو تھا اور وہ یہ تھا کہ فیوچر کے اندر ہمارے جو وارٹر ریسورسز ہیں ان کو ہم نے سکور کیسے کرنا ہے اب لاجبی بات ہے ہم اس کو پر ڈسکرس بھی کر چکے ہوئے اور اس کے اوپر ہماری بات بھی ہو چکے ہوئی ہے کہ سیونٹی پرسنٹ ڈیسورسز جو ہے نا وہ ہمیں ایڈیگیشن کے لیے چاہی ہیں اب بچے کے اندر ہم نے ڈیویلپ کیا کرنا ہے بیہیوریڈ ڈیویلمنٹ ہم نے کیا کرنا ہے بچے کے اندر بیہیوریڈ ڈیویلمنٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایشور کروانا ہے کہ وہ پانی کے ویسٹیج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہو اور اس کو یہ اویرنیس ہو کہ اگر آج میں نے اس کو پانی کو ضائع کیا تو آنے والے وقت میں یہ نہ صرف میرے لیے اور نئی جنریشن کے لیے پینے کے لیے ساف پانی کا مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ ایریگیشن کے اندر بھی جو پانی ریکوائیڈ پانی شاہی ہوگا اس پانی کی غیر موجودگی میں ہمیں کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ایک ایک مثال دیا اگر آپ اس مثال کو سامنے رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اسی لیول پر بچے کو ہم نے اس کے بارے میں اویرنیس دے دی ہے یہاں سے بچے کو ایک آئیڈیا جنیٹ ہو گیا ہے اب گریڈ ون سے آن ورڈ جب ہم چلیں گے تو اس آن ورڈ کے اندر جو نا وہ لا شوری طور پر جو نا بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی اور وہ پانی کے استعمال کو اس انداز میں کرے گا کہ اس کی ویسٹیج منیموم موسیقی